اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی آرارہ سلیر کریم آما بات فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میرے دوستو آپ سب حیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے دین کے بارے میں بیٹھنے کی اور بات کرنے کی تفیق دی ضرور کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے پھر سے یہ پلٹ فارم یہ جو بات ہے بات چیت شروع کر دی کچھ نہ کچھ تو اچھا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے پھر سے دین کے بارے میں بیٹھنے کی بات کرنے کی تفیق دی تو میرے دوستو امید ہے آپ سب کرونا سے بچے ہوئے ہوں گے اللہ کرے جو کرونا سے چلے گئے جو لوگ ان کو اللہ بہر دے ان کو اللہ جو ہے نا درجات دے اور جو اس دنیا میں ہے کرونا سے بچے ہوئے تو ان کو اختیار کرنی چاہیے اور ان کو اللہ رب العزت اس بیماری سے بچائے امین تو میرے دوستو کلمہ جو ہے نا کلمہ میرے دوستو دین میں جب انسان کی انٹری ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے انسان کی دین میں یعنی مسلمان مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کے پاس کونسا ہے وہ ہے کلمہ سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے کلمہ کلمہ جو ہے نا وہ انسان کو دین میں انٹر کر دی ہے پھر اس کے بعد اور چیزیں شروع ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ سب سے بڑی عبادت ہے کوئی مقبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ کے سوائے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے تو میرے دوستو تو کلمہ کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ نماز ہے تو نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا اور اس کے بعد فوراں کونسی بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے اس کے بعد روزہ رکھنے کو نہیں فرمایا زکاة دینے کو نہیں فرمایا حج کرنے کو نہیں فرمایا بلکہ اس کے بعد فرمایا کہ مومنین میرے کمیاب بندے وہ ہیں جو اپنا ٹائم زائن ہی کرتے اپنے اوقات کو زائن ہی کرتے فضول کاموں میں اپنی وقت کو زائن ہی کرتے امام ابودعود رحمت اللہ علیہ روایات میں آتا ہے کہ دیڑھ لاکھ احادیث کا مطلع کیا پیر فرماتے ہیں کہ ان میں سے دیڑھ ہزار احادیث نکالی اور ان میں سے چار احادیث جو تھی وہ ان دیڑھ ہزار احادیث کی نچھوڑ تھی وہ کیا تھی سب سے پہلے کون سی تھی امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی جیسے نیت ہوگی ویسے ہی امال ہوں گے اور دوسری جیس بات کو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ ہی پسند کرو تیسری ایک حلال ہے ایک حرام ہے بیچ میں مشتبہ ہے جو مشتبہ کو بھی چھوڑ دے گا جب وہ دعا کرے گا تو فرشتے ان کے امین پر امین کہیں گے اور چوتھی کون سی تھی جو سب سے امپورٹنٹ ہے اسلام کی حبصورتی لیانی سے بچنے میں ہے یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ حیرات کا فائدہ ہو لیکن آج کے دور میں بدقسمتی سے موبائل فون نے ہماری اوقات لے لیے ہیں میں جب بھی جہا بھی جاتا ہوں یا کئی بھی ٹریول کرتا ہوں یا کسی ڈائیوو کے اڈے پر بیٹا ہوں یا پھر کسی بینک میں بیٹتا ہوں تو وہاں پر یقین کر یہ سو لوگ موجود ہیں سو لوگ بیٹے ہیں ان میں سے تقریباً اٹانوے لوگ اپنے موبائل فون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں سر اٹھا کے چلنے کی تفیق ہی اس کو ملتی ہے جو اپنے موبائل فون کو نہ دیکھ رہا ہو یہ اس وقت ٹائم ضائع کرنے میں سب سے آگے ہے تو میرے دوستو اپنی اوقات کو زائے نہ کرو کیونکہ زندگی ایک بار ملنی ہے اس کا ہر سیکنڈ ہر لمحہ یا تو ہم کو کروڑو 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 سال کی جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا کروڑو 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 سال کی جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک ایک لمحہ اور یہ زندگی اتنی توڑی ہے اتنی توڑی ہے کہ جیسے برف ہے نا پیگل رہی ہے پیگل رہی ہے اس نے پیگل جانا ہے کتنا ہی بڑا برف کا توڑا کیوں نہ ہو یہ پیگل جاتا ہے تو اللہ رب العزت کمیاب لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اوقات زائے نہیں کرتے اور کمیاب لوگوں میں جو ایک صفت سب میں مشتارک ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنا ٹائم زائے نہیں کرتے فضول چیزوں میں فضول کاموں میں اپنا اوقات زائے نہیں کرتے تو میرے دوستو اللہ رب العزت ہمارے اوقات کو قیمتی بنائے ہمارے واقت کو میرے دوستو اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور چلتے چلتے یہی کہوں گا کہ میرے دوستو اللہ رب العزت اس پلیٹ فورم کو جاری رکھے اور اللہ رب العزت ہم سے یہ کام لے اور امید آپ سب کو یہ سمجھ آیا ہوگا یہ جو آج بات کی ہے انشاءاللہ چلتے چلتے پھر ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ